بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جی این این اور میں ہوں تنصیر زید اور میں ہوں اقرار آز بولٹن میں ہمارا ساتھ دیں گے زین الحسن بھی ہیڈلائنز آپ جام چکے بولٹن کا آغاز کریں گے کچھ بات کریں گے موسم کی پنجاب میں مونسون کا سپیل جاری لاہور کامو کی دسکا میں بادل جم کر برسے مختلف شہروں میں گرمی کی شدت میں کمی حفظ کا زور بھی ٹوٹ گیا پنجاب اور بلوچستان کے باز اسلام آج بھی برسات کا امکان کل سے مونسون ہوائے ملک میں داخل ہو کر بادل خوب برسائیں گی خیوہ پخونخواہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں کل سے بارش ہوگی بلوچستان اور سن کے بعض علاقوں میں منگل اور بھد کو بارش ہوگی دوسری جانے بحیر عرب اور خلیج بنگال سے آنے والیہ بارشوں کا نیا سسٹم کل سے ستائج جولائی تک ملک میں بارشیں برسائے گا بلوچستان میں حالیہ بارشوں سے کتنی تباہی ہوئی پی ڈی ایم انہوں نے سوالے سے رپورٹ جاری کر دی ہے ملک میں کل سے ستائج جولائی تک بارشیں ہوں گی بحیر عرب اور خلیج بنگال کی ہواوں کا نیا سسٹم بارشیں برسائے گا پنجاب میں یہ سپیل بائیس سے پچیس جولائی تک مصروف عمل رہے گا مختلف شہروں میں کہیں کہیں حل کی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے لاہور میں بارش کے بعد گرمی اور حبس کی شدت میں کمی شہر کا موسم خوشگوار ہو گیا گجراوالا دسکا میں بھی بارشیں ہوئیں سیالکھوٹ ناروال گجراپ نے بادل برسنے کو تیار کراچی میں گزشتہ روس کی معمولی بارش نے نشیبی علاقوں کو ڈبو دیا شہر قائد میں آج اور کل پھر بارش کا امکان دوسری جانب کیپی سن سویت ملک کے بیشتر علاقوں میں حبس اور گرمی کا راش رہے گا بلوچسار میں بارشوں سے تباہی پی ڈی ایم اے نے رپورٹ جاری کر دی سات جون سے اب تک مختلف واقعات میں نو افراد جانبھک ہوئے چھتے اور دیوارے گرنے سے پچیس لوگ زخنی دی ہوئے سوپے میں اٹھاسی مقانات مرہدن ایک سو ستر گھروں کو جزبی نقصان پہنچا بارشوں سے سترہ کلومیٹر سڑکیں ادھر گئیں فصلوں اور انفرسٹرکچر کو نقصان پہنچا ادھر کراچی میں آج صبح سے شدید گرمی اور حبس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں سمندری ہوائیں بند ہیں محکمہ موسمیات نے آج بھی شہر میں بارش کی پیشکوئی کی ہے اسی حوالے سے حوال جانیں گے آتف علی سے محکمہ موسمیات کی جانب سے آج بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں جزبی عبر آلود رہے گا جبکہ شدید گرمی رہے گی اور حبس کی کیفیت بھی برقرار رہے گی دوسری جانب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کراچی میں سات کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے مدم ہوای چل رہی ہیں دوسری جانب ہوا میں اگر نمی کے تناسب کی بات کرتے ہیں تو ستر فیصد بتایا جا رہا ہے اور ساتھ یہاں موجودہ درجہ حرارت کی بات کرتے ہیں تو محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اکتیس ڈگری جو ہے سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے کراچی کا موجودہ درجہ حرارت جبکہ جو گرمی کی شدت محسوس کی جا رہی ہے وہ سینٹی دگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے محکمہ موسمیات کا یہ بھی کہنا ہے کہ کراچی شہر کے مختلف علاقوں میں آج دوپر اور شام کے اوقات میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش کے امکان ہیں جو کہ گرد چمک کے ساتھ بارش ہوگی دوسری جانب محکمہ موسمیات کی جانب سے ہماری کی جانب سے آگائی بھی دی جا رہی ہے ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ سارا دن جو ہے شدید گرمی رہی گی تو شہری احتیاط کریں بلا ضرورت گھروں سے نہ نکلیں کیونکہ گرمی جو ہے یہ اثر انداز ہو سکتی ہے تھنڈے مشروبات کا استعمال کریں اور ساتھ یہ بھی کہنا ہے مائرین کا کہ گھر سے نکلے تو سر کو ڈھاپ کے نکلیں تاکہ گرمی کی شدت زیادہ محسوس نہ ہو احتیاط کریں گھروں میں رہیں تاکہ احتیاط کی جا سکے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سارا دن جو ہے گرمی کی شدت جو ہے زیادہ رہے گی شام کے اوقات میں بارش کے امکانات موجود ہیں جو کہ گرد سمک کے ساتھ ہو سکتی ہے لاہور میں آتھ صبح صویرے کہیں حل کی اور کہیں تیز بارش کے باعث موسم کچھ دیر کے لیے خوشگوار ہوا تاہم اب دوبارہ سے حفظ میں اضافہ ہو گیا اور گرمی نے شہر کو اپنی لپیٹ ملے لیا اس وقت موسم کیسا ہے جانتے ہیں انم جاوید سیجی انم بتائیے گا گزشتہ کئی روز سے موسم شدید گرم تھا اور حفظ تھی لیکن آج سہری کے ٹائم پھونے والی چلنے والی تھنڈی ہواوں کی وجہ سے اور شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش کی وجہ سے موسم جو ہے وہ کافی حوشگوار ہو گیا تھا موسم میں حوشگوار تبدیلی آئی تھی لیکن جیسے ہی جیسے دن کا آغاز ہوا سورج نے پھر سے آنکھیں دکانا شروع کر دی پھر سے موسم جاہے وہ گرم ہو گیا اور حفظ کی شدت میں اضافہ ہونے لگا ہے اس وقت اگر میں موسم کے درجہ حرارت کے بات کروں تو 32 ڈگری سینٹی گریٹ ہے لیکن اس طرح محسوس ہو رہا ہے جیسے 36 یا 37 ڈگری سینٹی گریٹ ہو آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 40 جبکہ کم سے کم 39 ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہے شہر میں جو ہوا ہے وہ 10 کلومیٹر فی گھنٹا کی رفتار سے چل رہی ہے جبکہ ہوا میں نمی 70 فیصد تک ریکارڈ کی جا سکتی ہے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ موسمیات نے مونسون بارشوں کے حوالے سے پشین کو ہی کر دیا ہے کہ کل سے شہر سمیت ملک بھر میں مونسون بارشوں کا نیا سپیل داہل ہوگا جو 25 سے 27 جولائی تک یہ مونسون کی بارشیں ہوں گی جس حوالے سے محکمہ واسہ اور دیگر انتظامیاں کو الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں آئندہ 24 گھنٹوں کی بات کریں تو شہر میں 24 گھنٹوں کے دوران محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ جی اب بادل ہوں گے ہلکیل کی بوندہ باندی کا بھی امکان ہے جی سربرا جی یو آئی مولانا فضل الرحمن نے کہا ہے کہ نئے انتخابات کے لیے پی ٹی آئی اسمبلیوں سے استیفہ دینے کو تیار ہے خیوے پختونخواہ میں بھی حقیقی منڈیٹ نہیں تحریک انصاف خیوے پختونخواہ اسمبلی بھی تعلیل کرنے کو تیار ہے نگران سیٹ اپ کا تصور ختم کیا جائے بانی پی جی آئی سمیت سیاستدانوں پر مقدمات نہیں بننے چاہیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی بے بس ہیں انہیں کہا تھا حکومت نہ لیں ماشاء اللہ اور امیجنسی سے اب کام نہیں چلے گا ان کے پاس سیاستی معاملات تیار کرنے کی صلاحیت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی پالیسی پر ادو مدل کرے ایسے ملک نہیں چلے گا فوج الیکشن سے لا تعلق ہو جائے سب ٹھیک ہو جائے گا پی ٹی آئی کے ساتھ تعلقات معمول پر لائے جا رہے ہیں جے ایو آئی نے پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے کامران مرزا کی سربراہی میں کمیٹی بھی بنا دی اس ذلت کیلئے پیدا ہوئے ہیں کہ یا ہمارا مذاق دہشت گرد اولائے یا ہماری فوج ہمارے اولائے جس طرح ہمیں ہانکنا چاہے ہانکتے ہمیں تو اب اس سے لوگ تنگ آ چکے ہیں اب یاد رکھنا چاہیے نہ مارشلہ ان کے کام آئے گا نہ امرجنسی ان کے کام آئے گی ان کے ہاتھ سے اختیارات حالات نکل چکے ہیں ان کو ساری پالیسیوں پر اثر نہ سوچنا ہوگا اس قیمت پر امرٹ نہیں چلے گا اور یا صاف کہہ دے کہ جس طرح ہم نے بنگال کو الگ کرنے کے لیے سن پینسٹھ سے حالات بنائے آج ہم دوبارہ دو سبو گمت سے الگ کرنے کے لیے حالات بنا رہے ہیں تو اس سارے صورت حال کو گہری نظر سے دیکھنا ہوگا جس نظر سے وہ یہ دیکھ رہے ہیں اس راستے پر منزل نہیں ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ ان میں سیاسی حوالے سے معاملات کو تیع کرنے کی حیرت نہیں ہے تریکین صاحب نے مولانا فضل الرحمن کے دعوے کی تردید کر دی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کہتے ہیں کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے یا اسطیفوں پر کوئی بات نہیں کی مولانا فضل الرحمن سے اسطیفوں پر کوئی مشاورت ہی نہیں ہوئی تحریک انصاف اسمبلیوں سے نکلنے کے حوالے سے بات چیت نہیں کر رہی ہے اہم خبر شامل کریں گے پشاور کے علاقے تھانہ ایمر نے پولیس شاکی پر حملہ ہوا ایک پولیس تہلکار شہید تہلکار کی شراخ سعید خان کے نام سے ہوئی حملہ نے حملے میں سنائپر گن کا استعمال کیا اس پر مزید بات کریں گے سیف شرانی حمایثہ موجود ہیں جی سیف اپ ڈیٹ کے جگہ اس مطالب یقینا یہ پشاور کا نوائی علاقہ ہے اور مٹ جہاں پولیس کی چوکی پر شرپسندوں نے حملہ کیا ہے حملے کی نتیجے میں ایک پولیس ہیلکار جو ہے اب وہ شہید ہو چکے ہیں جبکہ اس کے ساتھ پولیس جنرل سے بتایا جا رہا ہے کہ رات کے دشتر حملے میں دشتگردو نے سنائپر کا استعمال بھی کیا اس کے ساتھ جو کہ تانی کی جو چوکی ہے پولیس کی اس کو بھی نقصان پہنچ ہے اس وقت جو پولیس کی دیگر سیکیورٹی ہے وہ بھی جائے حکوم پر پہنچ کر دیا ہے اس کے ساتھ سارچا پرید کا مقاعدہ آغاز کر دیا ہے جی بہت شکریہ آپ کا اس آلے سے اپڈیٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ کا مقصود نشستوں کے فیصلے پر نظر سانی درخواستے گرمی کی چھٹیوں کے بعد مقرر کرنے کا فیصلہ ججس کمیٹی نے فیصلہ دو ایک کی اکسریت سے کیا چیف جسٹس کا افضلہ کی نوٹ سپریم کورٹ کی پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اجلاس کے منٹس جاری جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے کہا نظر سانی اپیل صرف وہی تیرہ ججے سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس ہونا گرمیوں کی چھٹیوں کے باعث ججے دستیاب نہیں کیس کا تفصیلی فیصلہ بھی نہیں جاری ہوا تفصیلی فیصلے کے بعد نظر سانی اپیل مقرر کی جاتی ہے جسٹس منی بختر نے کہا کہ ایک بار عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیا منتوس کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہے چیف جسٹس کی زیر صدارت سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کا ستروں اجلاس اجلاس میں مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر نظر سانی درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منی بختر نے کہا کہ نظر سانی صرف وہی تیرہ ججز سن سکتے ہیں جنہوں نے مرکزی کیس سنا ہو مزید بولے ججز گرمیوں کی چھٹیوں پر ہیں اور کچھ نے بیرون ملک بھی جانا ہے ججز کمیٹی نے دو ایک کی اکثریت سے مخصوص نشستوں سے متعلق نظر سانی درخواستیں تاتیلات کے بعد مقرر کرنے کی منظوری دی جبکہ چیف جسٹس نے رائے دی کہ گرمیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے نظر سانی درخواست سننی چاہیے کہا ججز کے آرام اور آسانی کو نہیں آئین کو ترجیح دینی چاہیے فوری طور پر نظر سانی کو سماعت کے لیے مقرر نہ کیا گیا تو یہ نائنصافی ہوگی جسٹس منیب اختر نے کہا کہ ایک بار عدالتی چھٹیوں کا اعلان ہو جائے تو چھٹیاں منسوخ کرنے کی رولز میں کوئی گنجائش ہی نہیں جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ نے پندرہ دنوں میں نظر سانی سماعت کے لیے مقرر نہ کی تو اکثریتی فیصلے میں دیئے گئے پندرہ دنوں کی حد گزر جائے گی اور کیس ہی غیر محصر ہو جائے گا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کے اقدام سے کسی کے حقوق سلب نہیں کیے جا سکتے تفصیلی فیصلے کے انتظار تک نظر سانی درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے سے آئین پاکستان اور قانون بے مانی ہو جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس فائز عیسیٰ نے اختلافی نوٹ میں کہا ہے کہ جسٹس نے آئین کے تحت حلف اٹھا رکھا ہے رولز کے تحت نہیں ہمارا کام آئین و قانون پر عمل کرنا ہے بارہ جولائی کے فیصلے میں عمل درامت کے لیے پندرہ روز کی ریڈ لائن دی گئی ہے پندرہ روز سے پہلے درخواستوں کو مقرر نہ کرنے پر یہ درخواستیں غیر مؤثر ہو جائیں گی سپریم کورٹ پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ کے سیکشن ساتھ جل سماعت کی درخواست چودہ روز میں مقرر کرنا لازم ہے نظر سانی درخواست کو ایک ہفتے کے بعد مقرر کیا جانا چاہیے ایک ہفتہ جسٹس آئی شاہ ملک کے بیرون ملک سے واپس آنے کے لیے مناسب ہوگا وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر ستارت اجلاس ہوا ہے ٹیکنیکل ایڈوکیشن اینڈ وکیشنل ٹریننگ آتھارٹی میپنگ پلان کو ہفنی شکل دینے کے لیے سفارشات کا اس اجلاس میں جائزہ لیا گیا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹیپٹہ پروجیکٹس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنشپ کو فروغ دینے کا حکم دیا ٹیپٹہ اداروں میں مارکٹ کی ڈیمانڈ کے مطابق جدید کورسز پڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے نو شہروں میں پینتالیس ویلڈنگ ورکشاپس بنانے کی منظوری دے دی آگے بڑھیں گے مہنگائی کی بات کریں تو وفاقی ادار حکومت میں مہنگائی کا راج ہے سبزیوں اور پھلوں کے نرخ آسمان سے باتیں کرنے لگے ہیں آم، کیلے ٹیماتر، آلو پیاز سب مہنگا ہو گیا ہے ہمارے نمائندے اکرام اللہ جو ہی ہے اس وقت ستارہ مارکٹ میں مواجود ہیں ان سے تفصیلات حاصل کریں گے اکرام بتائیے گا شایخ رونوش کس قیمتوں پر مل رہی ہیں جبکل اگر وفاقی دار حکومت اسلام آباد کی بات کی جائے تو یہاں بھی مہنگائی کا جن جو ہے وہ بوتل سے باہر ہے اور شایخ رونوش کے ساتھ سبزی فروڈ جو ہے وہ کبھی زیادہ یہاں پر مہنگا ہے روزانہ کی بنیاد پر خرید رہی جانے والی سبزیاں جو ہیں وہ آم شہریوں کی پہنچ سے دور ہیں اگر میں سبزی کی بات کروں تو اس وقت عنہ springs اسلام آباد میں ایک سو اسی رپی کلو میں یہاں پر فروک دور ہے مٹر کی بات کی جائے تو دو سو اسی روپی ہے فی کلو وہ یہاں پر فروکد رہی ہے اس کے لعب اگر فروٹ کی بات کی جائے تو فروٹ وہ آم آدمی کی پہنچ سے تو کافی زیادہ دور جو ہے وہ دکھائی دیا رہا ہے دوسری جانب اگر فروٹ کی بات کی جائے اور فروٹوں کے بادشاہ عام کی اگر بات کی جائے تو سیزن میں اس وقت عام جو ہے وہ کافی مہنگا جو ہے وہ اسلام آباد میں بھی اس وقت فروف ہو رہا ہے عام کی مختلف ورائٹیز کے حوالے سے مختلف ریڈز ہیں تقیبن دیسوار روپے سے پی کلو سٹارٹ ہو رہا ہے اور تقیبن پانچ سو تک کے مختلف اقسام کے عام چکے اکرام بہت شکریہ تمام تر تفصیلات کے لئے